لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سیول سوسائٹی نے توہین مذہب کے ملزم سریف المسیح کی زمانت منظور کرنے پر عدالت کا خیر مقدم کیا ہے جو کہ ذہنی منظور ہونے کے باوجود منگھرٹ مقدمے میں قید کاٹ رہا تھا انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ توہین مذہب کے الزام کی بنیاد پر مذہب کے نام پر تشدد کو بھڑکانی یا اس میں ملوث ہونے والوں کے ساتھ ساتھ دوسروں میں توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگانے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لائے جائے اور انہیں واقعے قرار سزا دی جائیں وائس فورڈ جسٹس کے چیرمن جوزف جونسن نے یاد دلائے کہ یہ افسوسناک واقعہ ہے کہ پولیس نے مارچ 2019 میں سریفن کی گھر پر چھاپا ہمارا اور سریفن کو بغیر کسی تحقیق کے توہین مذہب کے الزام میں گرفتار کیا اور اس کی والدہ کو حجوم نے تشہدد کا نشانہ بنایا جس سے ان کی ٹانگ اور بازو ٹوٹ گئے تھے جو صحتیاب نہیں ہو سکا اور تب سے بستر پرہین یہ خوفناک واقعہ ہے کہ ایک حجوم نے انعظام کے صداقت کے بارے میں تریافت کیے بغیر مذہب کے بنیاد پر نفرت پھلانے کے ارادے سے لوگوں کو اکسانے پر ان کے گھر کو آگ نکا دی جس سے خاندان کے افراد علاقے سے فرار ہو کر محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ کیج اس بات کی واضحہ مثال ہے کہ توہین مذہب کے الزامات توہین مذہب کے حقیقی واقعات کی بجائے ذات انتقام کی وجہ سے ہوتے ہیں اور مذہبان اور ان کے اہل کھانا کے خلاف حجوم کے تشہدد کا باعث بنتے ہیں فرانسیس مسیح نے یاد دلائے کہ اگرچہ سٹیفن توہین مذہب کے الزام میں تین سال سے زائد عرصے تک جیل میں رہا لیکن حقیقت میں یہ الزام سٹیفن کے گھر کی چھت پر پڑوسی کی طرف سے کبوتروں کو واپس چھتری پر لانے کے تنازہ سے ہوا تھا یہ افسوسناک ہے کہ پڑوسی نے گیارہ مارچ دوہزار انیس کو سٹیفن کی خلاف توہین مذہب کے منگھرٹ الزامات آئیٹ کیے تاکہ جھگڑے کے دوران گالی کلوج کا استعمال کرنے کی سزا دی جائے انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ زمانت پر خاندان سٹیفن کو مناسب دیکھ بھال اور علاج فراہم کرنے کی اجازت دے گا جو بچپن سے ہی دماغی مریض ہیں آشک ناز خوکر نے ریمارکس دیئے کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ہیلتھ نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ سٹیفن بائی پولر ایفیکٹیوڈیس آرڈر کا شکار ہے اور وہ ذہنی طور پر ٹرائل کے لیے نا اہل ہے اس لیے بے گناہ ہونے کی وجہ سے زمانت ملنا اس کا حق ہے انہوں نے کہا ہے کہ دوہین مذہب کے ملزمان کو پاکستان میں زمانت کے محدود معاقہ کے ساتھ برسوں طویل قید کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو کہ افسوسناک حقیقت ہے فروغ بشیر ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ سٹیفن پیدائشی طور پر دماغی طور پر محظور ہے لیکن یہ افسوسناک ہے کہ دوہین رسالت کے الزام سے منسلک دھمکیوں کی وجہ سے پڑوچیوں میں کسی کو بھی اس کی ذہنی حالت کے بارے میں عدالت کے سامنے بیان دینے کی حیمت نہیں ہوئی جو اس بات کا مظہر ہے ایک بے گناہ شخص جس نے دوہین رسالت کا ارتکاب نہیں کیا ہے اسے منگرد مقدمے میں پھنسایا جاتا ہے اور محظم کی بے حرمتی سے متعلق قوانین کا غلط استعمال کرتے ہوئے ذاتی نقصانات تیہ کرنے کے لیے معزز عدالتوں میں چالی ثبوت اور گواہ پیش کی جاتے ہیں عبدالحمید ڈانا ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ یہ سچائی اور انصاف کی فتح ہے کہ سٹیفن کو سیکشن چال سو چھاسر کی تشریح کرتے ہوئے معزز عدالت میں میریٹ پر زمانت دی ہے پی سی جس نے ڈپری پروسیکیوٹر جنرل کو بتایا اور اس نے اس سے اتفاق کیا اس نے نوٹ کیا کہ سٹیفن کو ایک ایسے مبینہ جرم کے لیے تین سال سے زائد عرصے سے قید کا سامنا ہے جس کا اس نے تبھی ارتکات نہیں کیا تھا تاہم ان کے خلاف کیس میں خامیوں ہیں وہ جالسازی پر مبنی ہے اور ہم ان کو بلی کرنے کے لیے عدالت میں لڑتے رہیں گے کیونکہ وہ بے گناہ ہے